میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چنل اسلامی ورڈ دوستو آج کا یہاں ویڈیو ہر مسلم بھائی بہن کے لیے دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتی پیاری پیاری اور خوبصورت دس باتیں آپ کو بتائے گئی ہیں ان پر عمل کروگی تو ان سے اللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی انسان میں نانوے برائیاں ہو اور ایک اچھائی ہو تو اس کی برائیوں کو نہیں بلکہ اس کی ایک اچھائی کا بیان کرو نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ سخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے ماں باپ اس سے نراض ہیں چاہے وہ لاکھ پریزگار ہو سبحان اللہ نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ایک جوان آدمی توبہ کرتا ہے تو مسرک سے لے کر مغرب تک کے قبرستان میں چالیس دنوں تک کا حضاب اٹا دیا جاتا ہے نمبر چیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے وزنی چیز جو قیامت کے دن مومن کے مزان میں رکھی جائے گی وہ اس کا حسن اخلاق ہوگا نمبر پانچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی بیماری یا مصیبت یا پھر کسی پریسانی میں ہو جائے اور اس پر وہ انسان سبر کرے تو اللہ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو اس طرح جار دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو جارتا ہے نمبر چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کا انزام سوچ لو اگر اس کا انزام اچھا ہو تو اسے کر لو اور اگر انزام برا ہو تو اس کو کرنے سے رک جاؤ نمبر سات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو دعا اپنے دوستوں کے لئے ان کی گیر موجودگی میں کی جاتی ہے وہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں کی جاتی ہے نمبر آٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سچ نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے اور نیکی جنت میں پہنچاتی ہے اور جھوٹ بدی کی طرف لے کر جاتی ہے اور بدی جہنم میں پہنچاتی ہے نمبر نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دیر سے نراج ہو اور زلدی مان جاتا ہو اور تم میں سے بدتر وہ ہے جو زلدی گسے میں آتا ہو اور دیر سے راجی ہوتا ہو نمبر دس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کی آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو بھلی بات کرے یا پھر چپ رہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو جب بھی کوئی بات کرو تو تمہارے موہ سے کھیر کی بات ہو اور تم لوگوں کی برائیہ کرنا چھوڑ دو اور بے سکت جبان سے ہی سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں لہٰذا اللہ اور رسول کے سوائے فضول کی باتیں نہ کیا کرو اور بے سکت تم اللہ کی طرف سے بہتر امت میں سے ہو اللہ تبارک و تعالی دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے دوستو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفق دے آمین سم آمین آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں سیر ضرور کر دیں اور آپ نے اگر ابھی تک ہماری اس چینل اسلامی کورٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ دوستو ہم ہر روز آپ کی خیٹمت میں ایک نیا ویڈیو لے کر حاجر ہوتے ہیں تو چلی دوستو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خدا فیض